اسلام علیکم دوستو کیا جالے کیسے ہیں میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ جن کے اقامیں نہیں ہیں کہ عروف ہو چکے ہیں عروف والوں کے لیے اور جن کے کفیل اقامیں نہیں بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک خبر ہے کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ ٹائم نکل گیا ہے ٹائم نکل رہا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا اتنے دنوں بعد ایسا ہو جائے گا اتنے دنوں بعد ایسا ہوگا اقامس ہستے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے وہ ہو رہے تو یہ جتنے بھی خبریں آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یہ بلکل بے بنیاد ہیں سعودی عرب میں جو بھی رہتے ہیں ان کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایسی ابھی تک کوئی قانون نہیں نکلا جس کے تحت آپ لوگ عروف والے جائیں اور پھر واپس آ جائیں اگر کسی نے جانا ہے تو وہ شورتے کے ذریعے چلا جا سکتا ہے پلس ٹیشن کے ذریعے لیکن تین سال واپس نہیں آ سکتا ہے تین سال اس نے پاکستان میں گزار کے اس تین سال کے بعد پھر آ سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو الگیشن لگا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وہ تو پھر ساری زندگی نہیں آ سکیں گے اور جن کے اقامے پرابلم نہیں ہے کوئی بھی صرف عروف ہے یا کفیل اقامہ نہیں بنا رہا وہ چلے جائیں تو وہ تین سال کے بعد آ سکتے ہیں اور باقی جتنی بھی خبریں آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں اقامے سستے ہو رہے ہیں یہ ہو گیا سستے ہو گئے ہیں سو کا اقامہ بن رہا ہے یہ ہو گیا ہو گیا ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ سب خبریں بے بنیاد ہیں اور انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ضرور تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تینک یو اللہ حافظ